بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین دیئر بیورز یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے اور جو بھی اس کی پراغرس ہے گروت ہے اس کا سہرہ آپ سب کے سر پہ ہے اور میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگ جو ہے حوصلہ افسائی کرتے ہیں اپنے جو کمنٹس ہیں وہ بھی آپ دیتے ہیں جس سے مجھے مطبعہ ہے کہ حوصلہ ملتا ہے کہ کام آگے جو ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ میری رہنمائی کرتے ہیں اور دوسرا یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک انسٹاگرام کا ہینڈل بھی ہمارا ہے اگر آپ اس کو بھی کائنڈلی فالو کرنا چاہے تو ضرور کیجئے اس کے علاوہ آپ اپنی پرسنل یا کورپوریٹ کنسلٹیشن اگر لینا چاہیں تو یہ دو نمبرز جو ہیں یہ فلیش ہو رہے ہیں سکرین کے اوپر ان پر فون کر کے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں اپنی جو کنسلٹیشن ذائچہ کے لیے کورپوریٹ کنسلٹیشن یا آپ کے کوئی بھی معاملات ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہے خواب وہ آپ کے سماجی مسائل ہیں بنفسیاتی مسائل ہیں کچھ بھی ہیں اور آپ ان کا حل بھی اگر چاہ رہے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی سے رنگ روشنی اور خوشبو سے تو تب بھی آپ اپنی کنسلٹیشن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں انہی نمبرز پر اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ جو ہیں وہ آپ اس میں بات کرتے ہیں ہمارا جو اگلا بھرچ ہے جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے ایکویریس عربی ارلو فارسی میں اس کو دلو کہتے ہیں اور انگلش میں ایکویریس کہتے ہیں اس کا جو ٹائم ہے وہ اکیس جنوری سے انیس فروری تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے اے کا دن پلس وائنس بھی ہوتا ہے مگر ایک صرف ہم نے وہ رکھ لیا ہوتا ہے بریکٹ تو انیس جنوری سے سوری اکیس جنوری سے انیس فروری تک اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ویسے تو زہل ہے مگر یورینس کو بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ یورینس بھی اس کا حاکم سیارہ ہے اچھا یہ وہ لوگ جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں انگلش میں اگر کہے تو سین ہے شین ہے سی ہے سواد ہے ان کا جو تعلق ہے یہ برج ایکویریس یا برج دلو کے ساتھ ہے اچھا اب آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے اور تاریخیں آپ کی یہ ہیں اکیس جنوری سے انیس فروری اور ناموں کے حروف پہلے پہلے سین شین سے اور سواد ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ایکویریس ہیں آپ لوگ اور یہ ریڈنگ اس ہفتے کی آپ کے لئے ہے اس ہفتے میں جناب آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ کے جو آپ کی جو امیجنیشن ہے جو آپ کے خیالات ہیں ان کے اندر انویشن آتی ہے یعنی نیا پن جدت جو ہے وہ آتی نظر آئے گی اور آپ لوگ جو ہیں دوسروں کو اپنے خیالات سے آگاہ بھی کریں گے اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کی خیالات کی جو جدت پسندی ہے اس کو پذیرائی بھی دیں گے یعنی پسند بھی کریں گے اور یہ ہے کہ آپ لوگ فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں پارٹیسپیشن جو ہے وہ بھی کریں گے فیملی گیٹ ٹوگیدرز کو انجوائی کرتے ہوئے بھی آپ لوگ نظر آئیں گے اور فیملی گیٹ ٹوگیدرز کے اندر یہ ہے کہ بہت سارے ایسے عزیز و اکارب جن سے بڑا بڑا عرصہ ہوا تھا آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ کی ملاقات وہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ عزیز و اکارب سے تعلقات جو ہیں وہ اثر نوب حال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے سوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں خاصی زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کو اپنی تعلیمی جو کوششیں ہیں ان کے اندر کامیابییاں بھی ملتی ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ اور جو سٹوڈنٹس خاص طور پر فورن ایڈوکیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا فورن ایڈوکیشن کے لیے فورن چیول جو ہے وہ بھی بنتا ہوا اللہ کی مربانی سے نظر آئے گا انشاءاللہ ذاتی آپ کے جو کام ہے اس کے اندر بہت سارے کاموں میں کچھ نصیبی جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات جو پچھلے کئی مہینوں سے آپ کی مرضی سے تیہ نہیں پا رہے تھے خاص طور پر شادی بیعہ سے ریلیٹڈ جو آپ کے میٹرز ہیں رشتے سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں آپ میل ہیں یا فی میل وہ آپ کی مرضی سے آپ کی پسند سے اللہ کی حکم سے تیہ پاتے ہوئے وہ بھی نظر آئیں گے آپ کو اچھا ٹریفک جو ہے اس کے اندر جلد بازی جو ہے خدا نخواستہ وہ حادثے کا باعث بن سکتی ہے اس ہفتے ہمیشہ ہی ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ٹریفک ہے اس کے رولز کو آپ فالو کریں اور رولز کو عبے کریں تو اس ہفتے ویسے بھی آپ نے خاص طور پر احتیاط کرنی ہے ڈاکومنٹس جو ہے نا آپ کے امپورٹن ڈاکومنٹس ان کو آپ نے اپنے انڈر دہ ہینڈ رکھ رہا ہے کیونکہ دیورنگ ٹریفل خاص طور پر کیونکہ وہ کاغذات جو ہیں وہ گم ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور باقی یہ ہے کہ ٹیم ورک والا محول آپ کر رہے گا چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں چاہے آپ جوب کر رہے ہیں ٹیم ورک والا کام جو ہے وہ رہے گا انشاءاللہ اور وہ کہتے ہیں نا یونائٹیڈ وی سٹینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال تو آپ کی مشترکہ جو کوششیں ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے آپ کو کامیابیاں سے ہم کنار کریں گی اور باقی جو مالی معاملات ہیں آپ کے ان کے اندر بہتری آتی نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ جو ہیں نا بزنس والے ان کو پروفٹ اور جو جوب کر رہے ہیں یا جو آپ کہلیں کہ جن کی انکم کے بریکٹس شورٹ تھے وہ ذرا تھوڑ سے براڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ اور بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی چاہے وہ ملازمت کا ایگریمنٹ ہے یا بزنس کا ایگریمنٹ ہے وہ آپ نے نہیں کرنا ہر قدم آپ نے سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ اٹھانا ہے گھر کا محول اووروال انشاءاللہ خوشی اور سکون والا رہتا ہوا وہ نظر آتا ہے خاص طور پر میں یہ ہاؤس وائفز کو کہوں گا کہ آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ آپ کے گھر کو خوشی کے محول سے ہم کنار کرتے ہوئے کرتے ہوئے وہ نظر آئے گی انشاءاللہ اس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ ہفتے کا دن جو ہے وہ اس کے لئے مبارک دن سمجھا جاتا ہے دن سارے مبارک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی وہم نہیں پالنا چاہیے بہرحال یہ ایک منصوب منصوب کیا جاتا تو کسی وجہ سے ہے چار اس کا لکھی نمبر ہے اس کے علاوہ آپ اگر بلو کلر نیلا رنگ پہنتے ہیں پہنتی ہیں استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے آپ کی شخصیت کے لئے آپ کے جو circumstantial incidents ہیں معاملات ہیں ان کے لئے یہ بہتر ہے اور large word اور نیلم جو ہے یہ آپ کے لئے بہتر colors ہیں بہتر gemstones ہیں اگر آپ ان کو پہنتے ہیں تو یہ تقدیر تو change نہیں کریں گے مگر یہ ہے کہ آپ کی psychological, emotional social جو ہیں کئی چیزیں اگر اللہ کا حکم ہو تو ان کے اندر آپ کو یہ بطور دوائی help out کر سکیں گے اور amethyst بھی اگر آپ پہنا چاہتا ہے amethyst بھی پہن لیں اپنی جو دینی practices ان کو رکھیں intact رب اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کا بہترین طریقہ ہی ہوتا ہے ایک تو اپنی جو عبادات ہیں ان کو ٹھیک رکھیں درود و سلام کی کسرت کریں اور پھر ہم جب چھوٹے تھے تو ایک ہماری انگلیش کی کتاب تھی اس کے اندر میں نے ایک کوئن پڑھی تھی ابو بن ایدم تو اس کے اندر جو اس کی اس کا جو جسٹ تھا جو اس کا نا result آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ God loves those who love mankind تو اللہ تعالی کی جو مخلوق ہے انسانوں سے جرند پرند سے سب سے پیار محبت سے پیش ہیں اور اس کے علاوہ جنب سورہ کافرون جو ہے نا اس کو آپ اپنی ہر فرض نماز کے بعد پانچ مرتبہ ضرور پڑھئے گا اس افتے اچھی زندگی اللہ تعالی جب دے رہا ہے تو حاسدین جو ہیں وہ بھی آپ کے آس پاس ہوتے ہیں سورہ کافرون جو ہے آپ کو ہر بری نظر سے جو ہے اللہ کے حکم سے پانچ پانچ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے گو لو آخر پانچ پانچ مرتبہ ضرور شریف پڑھیں ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھیں اور اللہ تعالی کی پناہ میں رہیں ناظرین یہ جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں اس ہفتے کی ریڈنگ کا اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ صدقات کا جو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سے دینے تو صدقات فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رزق سے ریلیٹڈ جو اجناس ہیں چیزیں ہیں ان کے صدقات دیں اس میں آٹا چاول چینی گھی کانے پینے کی جو اشیاں ہیں جو مستحقین ہیں ڈالے ہیں ان کو آپ دیں اور اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں ان کی جو آپ خدمت کریں وہ بھی مثال کے طور پر جیسے پرندے ہیں آپ ان کو باجرہ چھوٹے جو ٹوٹا چاول جو ہوتے ہیں وہ آپ مکس کر کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کنگنی ایک ہے وہ دے سکتے ہیں برڈ فیڈ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تو اناج جو ہے اس کا صدقہ تمام بروج جتنے بھی بروج ہیں میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا یہی ہے اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے یا تو کسی کا تن ڈھاپتے ہیں یعنی کہ کپڑے کا صدقہ جو ہے جو آپ کے رنگ میں بتاتا ہوں کہ یہ یہ رنگ ہیں اس رنگ کے کپڑے اگر آپ دینا چاہیں وہ بھی مگر ترجیحن میں یہی کہتا ہوں کہ جو اناج ہے اس کے صدقات ضرور دیجئے